بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہیت رہن والا ہے سید جنرل پرویز مشرف 11 اغسط 1943 کو پرانی دہلی کے علاقے مولا کچھا سادلہ میں پیدا ہوئے جہاں ان کی ریاہش تھی اس علاقے کو نہر والی حویلی کہا جاتا تھا جنرل پرویز مشرف اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا نام سید مشرف الدین اور والدہ کا نام زرین مشرف تھا سید پرویز مشرف اپنے تین بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھے اور پرانی دہلی میں سر سید احمد خان کے پڑوسی تھے 1947 میں پاکستان کی آزادی سے کچھ ماہ قبل یہ فیملی ہجرت کر کے پاکستان آگئی اور 1950 میں پرویز مشرف کے والد سید مشرف الدین ترکی کے کیپٹل انکرہ میں پاکستان کے سفیر مقرر ہوئے پرویز مشرف نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ ترکی میں بھی گزارا انہیں ترک زبان پر عبور حاصل تھا 1957 میں ان کی فیملی وطن واپس آگئی 1961 میں جب پرویز مشرف کے عمر 18 سال تھی انہوں نے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا 1966 میں سیکنڈ لیٹنٹ کے عہدے پر فائز ہوئے 1965 کی جنگ میں پرویز مشرف نے فرنٹ لینڈ پر دشمن کی توپوں کا مقابلہ کیا اور ایک اچ بھی پیچھے نہ آٹے ان کی اس جورت اور بہدری پر انہیں امتیازی سنت سے نوازا گیا 1965 کی جنگ کے بعد وہ سپیشل سرویسز گروپ میں بطور کمانڈر شامل ہوئے اور کئی سال کمانڈو کے فرائز انجام دیئے 1965 ہو یا 1971 یا کارگل کا محاص جنرل پرویز مشرف نے ان تمام جنگوں میں حصہ لیا خور اسٹار جنگل کے رینگ تک پہنچے اور ترقی کرتے کرتے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے 1999 کو جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کے درمیان کارگل کے محاص کی وجہ سے کچھ ناعتفاقیاں ہوئے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان آرمی کو واپسی کا حکم دیا جس کی وجہ سے پاک فوج کے گئی جوان اور افسران شہید ہوئے اور 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف سری لنگا سے واپس آ رہے تھے تب نواز شریف نے ان کے جہاز کو کراچی ائرپورٹ پترنے نہ دیا اور حکم دیا کہ اس جہاز کو انڈیا لے جائے جائے اور نواز شریف نے دوران پرواز ہی پرویز مشرف کو عہدے سے معذول کر دیا اور ان کے جگہ آئی ایس آئی کے چیف جنرل فوجز یاودین کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے نواز نہ چاہا لیکن فوج کے آلہ افسران نے ان کی برطرفی کو مسترد کر دیا اور اس وقت کے کراچی کے کور کمانڈر نے ان کے جہاز کو نہ صرف لینڈ کروایا بلکہ ان کا استقبال بھی آرمی چیف جیسا کیا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف یہ حکومت کو معذول کر دیا اور تیارہ سازش کیس طائر کر کے نواز شریف کو گرفتار بھی کر لیا بعد ازہ دوسرے ممالک کی مداخلت پر انہیں جلاواتن کر دیا گیا ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد پرویز مشرف نے تین سال میں الیکشن کروانے کا وعدہ بھی کیا لیکن تیس اپریل دو ہزار دو کو عوامی ریفرینڈم نے خود کو کامیاب کروانے کے بعد جنرل پرویز مشرف اٹھارہ اگز دو ہزار آٹھ تک اقتدار پر بہتار ڈکٹیٹر قابض رہے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک میں ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر حملہ کے بعد تیرہ ستمبر کو امریکی صفیر نے پرویز مشرف کے سامنے سات مطالبات رکھے جنہیں پرویز مشرف نے فوری طور پر تسلیم کر لیا جس سے ہمارا ملک تباہی سے بچ گیا لیکن فارٹہ کے علاقے غیر محفوظ ہو گئے اور جا افغان مہاجرین اس وقت ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے آج وہی افغانی پاکستان کا شناکتی کارڈ لے کر تحریک طلبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو غیر مستقم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ہی ریمن ڈیویز کو دو افراد کے قتل کے باوجود امریکہ کے حوالے کیا گیا اور اسامہ بن لادن کی کوئٹہ سے بازیہ بھی انہی کے دور میں ہوئی جنرل پرویز مشرف نے ایک کتاب بھی لکھی The Line of Fire جسے انٹرنیشنل لیول کی شہرت حاصل ہوئی تک دوبر دوہزار دس میں پرویز مشرف نے ایک سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام All Pakistan مسلم لیگ رکھا گیا لیکن چونکہ پرویز مشرف کا کوئی سیاسی بیک گراؤن نہیں تھا اس لئے انہیں سیاسی داؤ پیج نہیں آتے تھے نہ انہیں کرپشن آتی تھی نہ انہیں لوٹے خریدنا آتا تھا اس لئے ان کی سیاسی پارٹی خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکی پرویز مشرف نے دو بار پاکستان کے قانون کو محتل گیا اور ان پر دو بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے جن میں وہ بال بال بچ گئے یہ واحد جنرل ہیں جنہیں عالی عدالت میں سزائے موت سنائی گئی جنرل پرویز مشرف نے کئی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دیئے اور وہ ایک لیکچر کے ایک لاکھ پچیس سزا سے دو لاکھ ڈالر تک محفظہ لیتے تھے جنرل پرویز مشرف کے دو بچے ہیں لاول پرویز اور آئیلا پرویز لاول پرویز کا دوبائی میں کنسٹرکشن کا بہت بڑا وزنس ہے اور وہ امریکہ کی سیلیکون ویلی میں کورپوریٹ لیول پر بھی کام کر رہے ہیں جبکہ ان کی بیٹی فلم ڈائریکٹر آسم رزا کی بیوی ہیں اور ان کی نواسی مریم رزا نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھ دیا ہے جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں کئی متنازع اقدامات کیے جس کی وجہ سے وہ ملک کی عوام بالخصوص دینی طبقے میں برے لفظوں سے یاد کیے جاتے ہیں اس میں ترمیم، جامعہ حفظہ اور لال مسجد پر فوجی آپریشن، اکبر ببٹی کا قتل مخلود میراتھوان ریز جس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ دورتے تھے جہادی تنظیموں پر پابندی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر بندی، سیاسی مخالفین کو اینا رو دینا ڈاکٹر آفیا صدیقی کی امریکہ کو حوال گئے اور اسرائیل سے درپردہ روابط شامل ہیں لیکن ان تمام متنازع اقدامات کے باوجود بھی اس وقت پاکستان ریلوے، پی آئی اے اور سٹیل میل خسارے سے نکل کر مناختہ مانے لگے مہنگائی بھی کسی حد تک کنٹرول میں تھی کراچی میں امن و امان قائم ہوا پرویز مشرف اب اس طرح مرک پر اپنی آخری ایام گزار رہے ہیں انہیں ایمیلوڈائسز نامی کینسر ہو گیا ہے جس کے مریض پوری دنیا میں بمشکل پچیس یا تیس ہوں گے اور اس مرز کا کوئی علاج نہیں ناظرین اکرام یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ پرویز مشرف کا تعلق ایک اردو سپیکنگ گرانے سے تھا تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان آرمی پاکستان کی آرمی ہے نہ کہ پنجابی آرمی اگر پاکستان آرمی میں تاثر پسندی ہوتی تو پرویز مشرف اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود چیف آرمی سٹاپ کے عہدے پر کبھی فائز نہ ہو پاتے اور فوج کی عالی عدالت 12 اکتوبر 1999 کو ایک پنجابی حکومت کو گرانے میں کبھی بھی انہیں سپورٹ نہ کرتی ناظرین اکرام اس کے ساتھ اپنے حوز پوسنچیلی کو اجازت دیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دھوانا نہ پھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوکیفیشن اکتوبر مکمل تارے